اپنے زندگی میں خوشی لانا چاہتے ہو تو میرے نبی والی زندگی سیکھو اللہ کے واسطے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو اللہ کے واسطے علماء سے جوڑ بیٹھاؤ اللہ کے واسطے اب تو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے اے فون ہے چھے ہر شاہ اگر نے ٹھوک شڑی فون پہ تم اپنے نبی کی صحت پڑھ اپنے ایک بہت بڑا تاجر تھا وہاں ادھر پاکستان میں تو ہم کھانے پہ کٹھے تھے تو اس کے فون کی گھنٹی بھجی اس نے یہاں فون لگایا اور ادھر کھانا شروع کیا پورا آدھا گھنٹہ وہ لگا رہا ایدے وی چاہ ایدے وی میں نے کہا تاڑی نا کاروبارہ تا کی فیدہ تو روٹی جو گے بھی نہیں رہ گئے کہا جی وہ بہت بڑا جرمنی میں مال پھنس گیا تھا تو وہ اس کے لئے پھر بڑی اہم کال تھی روٹی پھر بادش کھا لوں روٹی کھانے کے بھی قابل نہیں شوڑا تو میرے نبی کی زندگی جب آپ گھر میں ہو تو اپنی بیوی کو عزت دیں بیوی خاند کو عزت دیں کبھی اونچ نیچ ہو جائے یہ دنیا ہے یہ جنت نہیں ہے یہاں اونچ نیچ ہوگی علیہ و فاطمہ سے بڑھ کے کون سا گھر لاؤں میں آپ کے سامنے میرے نبی گھر میں داخل ہوئے بیٹی کے تو دیکھا آپ ذرا غمگین بیٹھی ہیں تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا کہ جو میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا علی کیدھر ہے کہ جو باہر نکل گئے تو اب یہ نہیں آپ نے کہا کہ میں تو سسروں میں کیسے کہوں میرا میں اپنے داماد کو ڈھونڈوں آپ خود ڈھونڈنے نکلے کسی سے نہیں کہا کہ جاؤ علی کو بلاؤ جب گئے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کمر پہ مٹی لگی تھی تو آپ نے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو یہ ٹائٹل آپ کو ہمارے نبی نے دیا ابو تراب اٹھو ان کو اٹھایا کچھ نہیں کہا ساتھ لائے اور گھر میں آگئے کچھ نہیں پوچھا کیا جھگڑا تھا کیا لڑائی تھی ہماری طرف دہاتوں میں پنچھائتے ہوتی نا جگڑے تو وہ پوچھنے والے ہور لڑا کے ہور پکھا دیں دیں ہاں بھئی تو کی آکھے ہاں بھئی تو کی آکھے اوزہ کہا ہے تمہیں اکھے نہیں ہو سکتو اکھے اوزہ کہا تمہیں اکھے نہیں ہو سکتو اکھے بھئی تھی لڑائی ہو کہ صلحہ دی بجا ہو لڑائی ہو جانا میں قربان جاؤں میرے نبی تشریف لائے اور آپ نے ایک لفظ نہیں بولے اور آکر آپ ایسے نہ لیٹ گئے زمین پر لیٹ گئے ادھر حضرت علی کو لٹایا ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا اب مجھے دیکھنا یہ ہاتھ علی کا پکڑ کے یہاں رکھا ادھر سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا علی کے ہاتھ پر یہ دیکھ رہے ہو اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اب یہ علی کا ہاتھ یہ فاطمہ کا ہاتھ یہ میرے نبی کا اور کہا تم دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا ابا کہا تم کو ہماری صلح ہو گئی تو دونوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی تو آپ بتم خوش خوش نکلے کہ صحابہ بھی آپ کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر پوچھنے لے کہ یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا تو اس سے اونچا گھر اور کہاں سے میں دکھاؤں آپ کو یہ دنیا ہے اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے اپنے گھروں کو خوبصورت بناو نبی والے اخلاق کے ساتھ نبی والی محبت کے ساتھ میں کیا سنوں آپ کو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ سنو دھیان سے سنو اظہار محبت اظہار محبت آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی اور عربوں کے ماحول میں عرب کے ماحول میں عرب کے ماحول میں کوئی یہ کہتا مجھے بیوی سے عشق ہے تو عیب سمجھتے تھے اور کوئی کہتا میری محبوبہ ایسی تو کہتے واہ واہ یہ عرب کا ماحول تھا جیسے یہاں گرل فرنڈ کا بوائی فرنڈ کا چل گیا ہے اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی نصیب فرمائے تو عرب اس میں کوئی نہیں جھجگتے تھے کھلن کھلا وَحَلْتَبْقِينَ اپنے لیلہ مجنوں کا نام تو سنو ہے یہ صحیح لوگ ہے ساڑے ہیرزان جیتا سارے کھوڑے کی سن وَحَلْتَبْقِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامَا لَا قَبْرٍ نِسَاءٌ نَوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَقَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمُعٌ مِنَ الْعَيْنِ السَّافِحُ میں نے دو شیر پڑھے ہر شیر میں وہ لیلہ کا نام لے رہا ہے لیلہ کا نام لے رہا ہے یہ کلچر تھا عرب کا کہ معشوقہ سے محبت کا اظہار فخر اور بیوی سے محبت کا اظہار اوہ تو رنموری دو گیا تو زنموری دو گیا یہ محول سمجھ میں آگیا ہے اس محول میں ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور ایسے محفل لگی ہوئی ہے روا کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے من احب الناس علیک تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا اور یا تین دوسر آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے اللہ کوئی تو ہلے گئے آپ نے کہا عائشہ سے اس کو تو توقع نہیں تھی تو وہ گھورا کے کہنے کہ یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے ابو بکر نہیں کہا آپ نے کہا عائشہ کے اببہ سے یا ساشا کا نام دوبارہ لیا اونو تھوڑا جب پانی پیمو مناست اپنے گھروں کو عباد کرو محبت کے بول سے محبت کے روئیوں سے محبت کی باتوں سے در گزر کرو برداش کرو یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے حضرت عمر کا فرمان ہے مَا أَكَرْمَهُنَّ إِلَّ الْكَرِيمِ وَمَا أَهَانَهُنَّ إِلَّ الْلَّئِيمِ بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے اور بیوی کو وہ زلیل کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے اتنا سخت لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا کہ کمینہ آدمی بیوی کو زلیل کرتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے تو میرے بھائی بہنوں اللہ کے واسطے میری فریاد سنوں تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے یہ ڈبل جابیں چھوڑو یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو بڑے بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو اپنے گھروں کو بچاؤو اللہ کے واسطے کیونکہ یہاں کی نسل خطرم ہے پاکستان میں کوئی برے سے برہ بچہ بھی ہوگا تو ایتھیاست نہیں بنے گا اسلام نہیں چھوڑے گا یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا ایک بچہ مجھے ملنے آیا کہنا کہا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے افیسی میں اور کنگ اڈ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ اڈوارڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو دو دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں پلز کھائیں گولی ہیں لیکن وہ زندگی تھی بچ گیا میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے تو انہیں یہ خودکشی کی کیوں یہ تنہیں قدم اٹھایا کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسارٹڈ ہو کر میں دو دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دی کوئی بھوک نہیں تھی سوکے تھے اچھے خوشحال کرانا تھا لیکن خامد بھی بد زبان بیوی بھی بد زبان تو بچے خودکشی پہ آگئے بھائیو اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب دیکھو اس زبان پہ قابو پالو یہ زبان خوبصورت ہو گئی دل جڑ جائیں یہ چند روزہ زندگی ہے میرے نبی کی دو سنتیں نیلو ایک زبان پہ قابو یہ ہے اس زبان پہ قابو پالو اس زبان پہ قابو پالو اس زبان پہ قابو پالو تو آپ کے گھروں کے نوے فیصد مسائل ختم ہو جائیں اور دل کو سب سے صاف رکھو اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھو اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے واپس نہیں جائے گی نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی ایک پتھان کوئی بٹھاؤ تو پہلے معافی مانگتا ہوں ایک پتھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرگوش گم ہو گیا تو وہ کہنے لگا ارے بھائی گم نہ کرو ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہویا ہے جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا تو تمہیں آسٹریلیا کی نسوار لگی یا تم پاکستان واپس جاؤ گے نہیں جاؤ گے ادھر ہی رہو گے لہذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں موسیقی موسیقی موسیقی